میرے نام سلیم آفریدی ہے میں مدنی چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطب ہوں اور مدنی چینل فیضان مدینہ اور امیر اہل سنت کے نام اور کام سے کون واقف نہیں یقیناً امیر اہل سنت غریب کے لائق ہے کہ انہوں نے انہا ایک ایسا بیڑا اٹھایا کہ وہ تبلیغ کے کاموں میں لگ گئے اور سنتوں کو پھیلانے میں لگ گئے اور آج یہ درخص ایک بہت تناور ہو چکا ہے تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میچھا تیرا کلام ہے علیہ السقادری میچھا تیرا کلام ہے علیہ السقادری سر پر امام آماتے پہ زہدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے علیہ السقادری جو بھی تیرا غلام ہے علیہ السقادری اور دنیا بھر میں امیر اہل سنت کے لاکھوں کیا کڑوڑو چانے والے ہیں اور جس طرح یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور جس طرح یہ سنتوں کو پھیلا رہے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جتنا کام ہے یقینا ہم شکر گدار ہیں ان کے اللہ انہیں صحت اور زندگی دے ہمیں ان کا سفر بھی معلوم ہے کہ جس طرح انہوں نے کلے یہ سفر شروع کیا تھا علاقوں میں پھر پھر کر لوگ کو دعوت اسلامی کی ترقیب دینے کے حوالے سے ان ہی آتا کہ اتنا وہ سفر تیہ ہو چکا ہے کہ آج فیضان مدینہ جائیں تو ہزاروں ان کے چانے والے اور عبادت گدار وہاں موجود ہیں ایک خاص سنتی رنگ میں پانداری ایمام سجائے زل پانداری ایمام سجائے لہ خانوں کا فیض لپائے لہ خانوں کا فیض لپائے بن جاندائے موسیقی یقین یہ کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ اور دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جگہ جگہ ان کے چانے والے ہر ہی پگڑی پہنے یا نہ بھی پہنے سنت رکھے ہوئے اور وہ اپنے زندگی گزار رہے ہیں اور مغربی معاشرے میں گزار رہے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے اور یہ بڑے کارنام میں یہ تیرا اونچا کام ہے علیہ سقادری یہ تیرا اونچا کام ہے علیہ سقادری سر مرسی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے سر مرسی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے ساقی دور جام ہے علیہ سقادری ساقی دور جام ہے علیہ سقادری سنت کی سشبوں سے زمانہ محق اٹھا سنت کی سشبوں سے زمانہ محق اٹھا فیضان تیرا اونچا کام ہے علیہ سقادری فیضان تیرا اونچا کام ہے علیہ سقادری کرتی تجھے سلام ہے علیہ سقادری کرتی تجھے سلام ہے علیہ سقادری دوسرے ذاتی حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کفریہ کلمات کے حوالے سے جو ان کی کتاب ہے اس کا میں نے مطالعہ کیا اور یقیناً وہ بڑی گائیڈنیس ہے ہمارے لئے اور یہ عام فہم جملے ہیں جن کو اکثر و بیشتر غلط فہمی میں ہم استعمال کرتے ہیں عام زندگی میں اور وہ یقیناً کفریہ کلمات ہوتے ہیں اور ہر مسلمان کو میری نظر میں یہ کتاب ایک دفعہ ضرور پڑھنے چاہیے تاکہ ہم ایسے جملوں سے استناف کر سکیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے